اسلام علیکم مجرفان کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت ایک بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آئی ہے اس نواز شریف کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور وہ بیان آپ کے سامنے رکھنا ہے ساتھ ہی اس سے جڑی کچھ دوسری خبریں ہیں جو کہ بڑی امپارٹنٹ ہیں ابھی تازہ ترین جو سینیریو ہے وہ کیا بن رہا ہے کل ملا کے نواز شریف کا بیان جو ہے یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس کا ایک بیان ہے لیکن یہ بیسیکلی بیان نہیں ایک دھمکی ہے یہ دھمکی کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں اس کے امپیکٹ بتاتا ہوں ساتھ ہی ساتھ انسار عباسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اسٹیبلش بڑی خبر اس نے پہلے ایک ٹویٹ کیا اس کے بعد اس نے کہا بیسیکلی انسار عباسی جو ہے یہ ایک ماؤت پیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ نے جو بات خود نہیں کہنی ہوتی وہ اس کے ذریعے کہلوا دیتی ہے اور انصار عباسی کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نرم مداخلت کا فیصلہ کیا ہے نرم مداخلت سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان گورنمنٹ اور اس کے بیچ میں مذاکرات ہوں جس کا تین نکاتی ایجنڈا ہو نمبر ایک آرمی چیف کا تیناتی نمبر دو یہ جو جنرل الیکشنز ہیں وہ اور تیسرے نمبر پر یہ جو کرنٹ سیناریو ہے ملک معاشی استقام ہے اس کے اوپر یہ ساری گفتگو ہوگی بیسیکلی اس کیس کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ شہباز گل صاحب جہاں انہوں نے اس کی تشریح کیا بقاعدہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نرم مداخلت ہے یہ جو اس وقت باتیں پھیلائی جا رہی ہیں انصار عباسی کے ذریعے سے یہ اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر اس کی تصدیق یا تردید کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو اس وقت ٹویٹ کی ہے انصار عباسی نے اس کا مطلب ہے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا نمبر ایک عدالت نے آج فیصلہ کیوں نہیں دیا عدالت کے پاس چیزیں بڑی واضح ہیں بڑا موقف واضح ہیں بڑی ساری چیزیں عدالت کے جو کاروائی ہے وہ سارا دن آپ کے سامنے رہی مختصر انہیں آپ کو ایک بتا دوں کہ رات کو ایک پیٹیشن دائر ہوئی اس پیٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ دوست محمد مزاری نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے رات کو یہ پیٹیشن وصول کر لی گئی اور دس بجے کا وقت جو ہے مقرر کیا گیا سماعت کے لیے سماعت ہوئی دلائل ہوئے دوست محمد مزاری کو طلب کر لیا گیا ذاتی حیثیت میں یہاں پر بھی میں کہوں گا کہ قاسم سوری جو نون لی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاسم سوری کو دنی بلایا اور دوست محمد مزاری کو بلا لیا یہ دیکھیں یہ نانصافی ہو رہی ہے یہاں پر میں ان سے کہنا چاہوں گا دیکھئے یہ بلا کر موقف واضح کرنا عدالت چاہتی تو اس کے بغیر بھی فیصلہ دے سکتی تھی لیکن اس نے ایک موقع دیا کہ دوست محمد مزاری سامنے آئیں آ کر اپنا موقع واضح کریں اور جو عدالت کا جس حصے کو پڑھ کر انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ چونکہ عدالت نے اس پر فیصلہ دیا ہوا ہے تو وہ حصہ ہمیں ذرا پڑھ کر سمجھا دیں کہ ہم بھی سمجھیں کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک موقع دیا گیا تھا یہ تو اچھی بات ہے نون لیگ کو اس پر خوش ہونا چاہیے لیکن نون لیگ جو ہے اس میں سب سے امپارٹن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عرفان قادر کو وکیل نمزد کیا گیا دوست محمد مزاری کی طرف سے عرفان قادر is kind of very notorious person جو کہ عدالت ججوں کو جن سے بتمیزی کرنے میں مشہور ہے ان کو گالی اندرے میں مشہور ہے ان کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے تو عرفان قادر کو جانبوجھ کرتا کہ محول خراب ہو اور چیزیں جو ہیں ان کو لٹکایا جا اور وہی ہوا چیزوں کو لٹکایا گیا پہلے اس نے پھر عرفان قادر جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے یہ غلط ہے آئین کے خلاف ہے لیکن یہاں پر ساتھ انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے آپ کے حکم کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے کیونکہ وہ وکیل نہیں ہے تو ایک اتنے اہم عدے پر جو اب دیکھئے یہ قانون کے پیرلل ہے ایک طرف سپریم کورٹ ہے ایک طرف یہ جو پارلیمان ہے یہ ہے تو یہاں پر جو اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہے یعنی ڈپٹی سپیکر ہے اس کو آئین کے معنی آئین کی تشریحات یہ سارا کچھ بڑے اچھے طریقے سے آنا چاہیے اور آتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کل جب راجہ بشارت صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی بین جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا تو یہ سارا کچھ ہوا کل عدالت میں لیکن آج اس کو بنیاد بنا کر عدالت یہ فیصلہ دے سکتی تھی عدالت کی یہ فیصلہ کل رات کو دینا چاہیے تھا لیکن آج دیا بلکو ٹھیک ہے آج دے دینا چاہیے لیکن آج آج کی بجائے آج بھی فیصلہ دے دیتے تو بڑا اچھا تھا لیکن اس فیصلے کو آگے لے کر جایا گیا سنوار اور منگل تک اور کہا گیا جو حمزہ شہباز ہے ان کا جو یکم جولائی والی حصیت ہے یعنی ان کی جو عبوری وزیر عالی جو ان کو برقرار رکھا گیا ہے ان کو منگل اور سنوار تک سنوار یا منگل تک ان کو دوبارہ جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک وہ عبوری وزیر عالی رہیں گے مینوائل کیا کوشش کی جائے گی مینوائل ایک یہ جو شرلی چھوڑی کی ہے اس وقت اس شرلی کا فائدہ اٹھا کر اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کوشش کی جائے گی کہ یہ جی دیکھیں آپ تو الیکشن ہونے والے ہیں تو اس فیصلے کے کوئی عمیت نہیں ہے لہٰذا آپ یہ فیصلہ ایسے دے دیں تو یہ کوشش کی جائے گی مینوائل چودری شجاعت ہیں اور جو ممبرانے پارلیمنٹ ہے جو کافلی کے رکن ہیں ان کو سمجھانے کی یا انفلوینس کرنے کی ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اداروں کے طرف سے چودری پرویز علائی چودری مونس علائی ان کے خلاف جو دباؤ ہیں وہ ڈالا جائے گا اور ایک چیز اور جس پر یہ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور بار بار جو نونلی کے رانوما ہے اس چیز پر اپنا اظہار بھی کرنے ہیں اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں جلدی فیصلہ نہیں دے رہا فارن فنڈنگ کی اوپر یعنی فارن فنڈنگ جو ہیں انہوں نے ایک طرب کا پتہ سمجھا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس بسکلی فارن فنڈنگ نہیں ہے اس کا فیصلہ بشک لے کر آجیں وہ فیصلہ اگر الیکشن کمیشن نے ڈنڈی مارتے ہوئے کیا بھی تو وہ اس کے اپنے خلاف جائے گا وہ کیسے جائے گا کیونکہ اگر وہ آئین کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو یہ فیصلہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پر اس کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے عمران خان کو تریقی انصاف کو ایک موقع مل جائے گا چونکہ اس نے آئین اور قانون کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے فارن فنڈنگ کیس جو ہے بسکلی وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس وہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پر کہا اس نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس نہیں یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے تو یہ فیصلہ اگر یہ لے کر آتے ہیں تو یہ فیصلہ اس کے خلاف چلا جائے گا اور جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کو کل کو اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے اب منڈے تک یا ٹیوزڈے تک دیکھنے ہیں کیا کہتے ہیں شباز گل نے بڑے واضح الفاظ میں کہایا انہوں نے کہایا کہ یہ اس وقت ہمیں ٹرک کی بطی کے بیچے لگانے کوشش کی جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سامنے آئیں اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں شیری مزاری نے بلکل یہ بلکل سی موقع دیا ہے شیری مزاری نے بکایا کہ ہمیں ٹرک کی بطی کے بیچے لگایا جا رہا ہے ہم اس دفعہ اس جھانسے میں نہیں آئیں گے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اگر بات کرنی ہے تو وہ کلیر نہیں بات کرے وہ سارا اپنا بیان کر دے وہ اپنی جو الیکشن ہے ان کا اعلان کر دے الیکشن کا اعلان کر دیں شباز شریف صاحب استیفہ دیں الیکشن کا اعلان کریں اور گھر جائیں تو اس میں اتنی بڑی بات کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں اب نواز شریف کے بیان کے اوپر آتا ہے نواز شریف نے بیسکل ایک بیان دیا اس نے کہا جو ہمیں اگر ہمیں اگر نہ چلنے دیا گیا تو ہم اتحادیوں سے بات کریں گے اور جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے یہ بیسکل ایک بیان نہیں ہے یہ دھمکی ہے چونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور آسف علی زرداری یہ سارے چاہتے ہیں زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ایک مورہ بنا ہوا ہے تو یہ سارے چاہتے ہیں کہ الیکشنز وہ نہ ہوں کسی بھی طرح سے تاکہ جو وہ تقریح ہے وہ عمران خان نہ کر سکے کیونکہ ان سب کو پتا ہے بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ عمران خان نہیں آنا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تقریح جو ہے وہ عمران خان کسی طرح سے نہ کر سکے لہٰذا انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہمیں نہ چلنے دیا گیا تو ہم وفاق بھی چھوڑ دیں گے یعنی اگر پنجاب میں گورنمنٹ نہ چلنے دی گئی تو ہم وفاق جو ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے اور سارے کے سارے جتنی بھی آپ کی عزائم ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس کو مٹی میں ملا دیں گے اب یہ بسیکلی جو دھمکی دی گئی یہ بسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم جنرل ایکشنز طرف جائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سٹیک ہولڈر ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جو جنرل ایکشنز ہیں وہ کسی صورت نہ ہوں اب اللہ جانے ان کا کیا موقف ہے کہ جنرل ایکشنز جب تک نہیں ہوتے جب تک عوام کا منڈٹ عوام کا نمائندے پارلیمان میں آ کر نہیں بیٹھتے تب تک گورنمنٹ سٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی اور جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی دوسرے ممالک جو ہیں پاکستان کے اندر کے جو انویسٹر ہیں وہ سارے اس پر ٹرسٹ نہیں کریں گے اس وقت یہ سارا کھیل کھیلا اس لئے جا رہا ہے کہ یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ نہ رہے اگر یہ سارے حالات ایسے ہی ہیں تو پھر سٹیبلٹی آنا بہت مشکل ہے ناممکن سی بات ہے سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے بہت ضروری ہے اس وقت جو ہے یہ ساری ساری چیخیں بلند ہو رہی ہیں نواز شریف کی موت بھی اسے ان سے ہمیں پتا جار رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے ساتھ عرفان کو اجازت خدا آپ پر